ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اسی طرح یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ مشہور معروف ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی بہن پیگنٹ ہیں تو ایسی عورت کو میت والے گھر نہیں جانا چاہیے میت کے پاس نہیں جانا چاہیے کیا ایسی کوئی شرعی حیثیت ہے دیکھیں یہ سب ضعیف الایمان لوگوں کے مقالمے ہیں ان کے نظریات ہیں ان کے خیالات ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ایمان بڑا قوی ہونا چاہیے یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کی ممانعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہ آئے اور ہمیں عقیدہ تقدیر بھی بتا دیا گیا کہ جو کچھ اگر تمہیں شر پہنچے گا کوئی برائی پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا تو برائی ہم تک پہنچ جائے گی اور اگر کوئی بھلائی ہم تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ایسی صورت میں پھر ڈرنا اور یہ دقیہ نوسی باتیں کرنا تواہم پرستی میں مبتلا ہونا بالکل غلط ہے لہذا خلاص کلام یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ خاتون کے میت والے گھر میں جانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے نہ اس کے لئے کوئی خطرہ بیان کیا ہے تو اب ان کا وہاں پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ہماری خود ساختہ باتیں کہ جائیں گے تو شاید بچے پر ایفیکٹ پڑے گا کیوں پڑے گا اگر کوئی شخص مر گیا مسلمان ہے مرنے کے بعد کہ اماد اللہ وہ کافر بن گیا یا مرنے کے بعد کہ اس پر عذابات نازل ہونا شروع ہو گا کہ اس کے بچے کے اوپر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے ہمارے رشتے دار ہے اگر اس کا انتقال ہوئے بلکہ وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے اس سے پہلے شاید اتنے فرشتے نہیں آئے ہوں گے جتنا کسی نیک آدمی کی میت پر فرشتوں کو نزول ہوتا ہے زمین سے آسمان تک سرکار نے فرمایا فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں تو اگر وہ نیک آدمی ہے تو بہت بابرکت یہ معافل ہے اس میں تو جا کے برکت حاصل ہوگی لیکن پھر بھی خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت نے تو اس بارے میں کوئی ممانعات نہیں کی لیکن چونکہ یہ ضعیف والیمان لوگوں کے نظریات ہیں تو اس میں ہم محتاط یہی کہتے ہیں کہ بہنیں وہاں جانے میں احتیاط کر لیں تو بہتر ہے اس لیے نہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا بلکہ اس لیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بہن گئی اور وہاں مثلا بچہ پیدا ہوا اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو جاہل انسان فوراں یہ کہے گا دیکھا ہم نے تو پہلے منع کیا تھا نا کہ میت والے گھر میں نہ جاؤ تم نے مولگوں کی بات مانی مر گئے تو ماذا اللہ سبح ماذا اللہ اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو عالم و مفتی اللہ تعالی اس کے رسول کی بات بتا رہا ہے وہ غلط اور جو ان کے اپنی خودساختہ سوچ ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اگر وہ خودساختہ سوچ کے مطابق ریزلٹ نکل آیا تو اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث سب غلط ہو گئے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ حضرت کی بات صحیح ہو گئی تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں جب اس پہ اس طرح کمیٹس دیتے ہیں یا تفسرہ آرائی کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کے ایمان کے زوال کا بھی اندشہ ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں اگر آپ قویل ایمان ہیں کوئی پروانہ کریں کس کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن ضعیف الیمان ہے تو بھائی احتیاط کر لیجئے گا ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کا ضعیف الیمانی کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جائے ایک بھائی نے فرمایا